ہلو فرنس میں محمد زکریہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوبیون ہندی ڈاٹ کوم ایک گانہ آیا تھا کچھ سال پہلے آسے دس سال پہلے اور لگ بھگ اس سمیں وہ گانہ سب سے چرچت گانہ تھا کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی اس گانے کا اپیوک کر رہی تھی ہر نیوز چینل میں اس گانے کی جو لائنز تھیں وہ اس طہر سے چلائی جاتی تھی جیسے یہی ہی ہیڈنگ ہے اور ایسا پیتیت ہوتا تھا کہ جیسے یہ جو گانہ ہے یہ توراں جو اس وقت کا محول تھا اس کے لئے بنایا گیا اور جتنا اپیوک اس گانے کا راجنیتی کو اپیوک ہوا شاید ہی آج تک کسی گانے کا اتنا اپیوک ہوا اس گانے کے بول تھے سکھی سنیاں خوبائی کمات ہیں مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں یہ فوق سونگ تھا مدھپردیش کے کچھ اس تھانیے گائیکوں نے گیتکاروں نے اسے بنایا اور گایا تھا اور اس وقت یہ گانہ اتنا فیمس ہوا تھا کہ شاید ہی کوئی دوسرا گانہ اتنا فیمس ہوا میں اس گانے کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ دراصل یہ گانہ جتنا اس سمیں محسوس ہوتا تھا اس وقت جتنا جیونت پرتیت ہوتا تھا آج اس سے کہیں زیادہ جیونت پرتیت ہوتا ہے زکریہ کا نظریہ کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو اسی گانے اور جو آج کا جو جیونت ادھارن ہے اس سے سمجھ اس پر چرچہ کروں گا ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بڑھتی ہوئی بیروزگاری پر دوستو پچھلے دنوں سانسد پر مہنگائی میں خوب چرچہ ہوئی انہوں نے اسے ایکسپ نہیں کیا کہ جو روپیا ہے وہ گر رہا ہے دیش کی آرثک ویوستہ کیلئی یہ بڑی خطرناک چیز ہے انہوں نے انکار کر دیا بڑے بچاؤ کرنے کی مون میں دیکھیں ہمارے کچھ منتری اور سانسد کہتے رہے کہ مہنگائی کہاں ہے ہمیں دکھاؤ لوگوں نے میمز بنایا ٹوٹر میں مزاگ بنا فی سوچال میڈیا میں لوگ کہتے رہے ایک بہت ہی زبردست چیز چلی تھی کہ کانگریس نے ہمیں بے وکوف بنایا اتنے سال تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 110 روپے کا پیٹرول وہ ہمیں 68 روپے میں بیچھ گئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1100 روپے کا ملنے والا سلینڈر ہمیں 400 روپے میں مل رہا تھا مطلب یہ ہے کہ ایک سمن نعرہ دیا گیا تھا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار اور مہنگائی پہ جس طریقے سے تنز کس کے اس کا ورود کر کے یہ سرکار ستہ میں آئی تھی اب ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ سرکار اب اسی مہنگائی کے وجہ سے کہیں ستہ سے بہار نہ ہو شاید وہی مہنگائی ان کے ستہ سے جانے کی وجہ نہ بن جائے میں اتنا کیوں بول رہا ہوں دراصل مہنگائی پہ نہ سرگار چرچہ چاہتی تھی اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ ٹی وی نیوز چینل اس پر چرچہ کریں مگر پچھلے کچھ سمیں میں ہم نے دیکھا کہ اس پر چرچہ ہوئی اور چرچہ تب زیادہ ہوئی جب کانگریس نے ایک دیش ویعاپی پردرشن مہنگائی اور بیروزگالی کے خلاف کیا ایسا کہا گیا کہ کانگریس کئی دنوں بعد ریوائیول کی اور بڑھی ہے ایڈی ویڈی یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کا ڈر تھا اب وہ نکل گیا کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو لکڑی دکھائی جاتی ہے اس کا ڈر رہتا ہے اور جب مار دی جاتی ہے جب آپ کو رنب پڑ جاتا ہے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے ایڈی اور سی بی آئی ریٹس کی معاملے میں بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں لوگ کہ اب وپکش کو اس ڈر سے باہر نکلنا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وپکش اس ڈر سے نکل چکا ہے ہم مہنگائی پر چرچا کی بات کرتے کرتے ہی چیزوں کی بات کرنے لگے ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مہنگائی پر پچھلے دنوں چرچا کی بات کی گئی تو ایسے اب بچاؤ مہنگائی کا سرکار کی دوارہ کیا گیا کہ جیسے مہنگائی ہے ہی نہیں بتائیے نا کہاں چار سو روپے کا ملنے والا وہ سلنڈر جس کے لیے بابا رام دیو کہتے تھے کہ ارے صاحب یہ تو بہت مہنگا ہے سنا ہوگا آپ نے وہ انڈیا ٹی وی میں ایک بقائدہ انہوں نے کھلا کہا تھا کہ جب موڈی جی ستہ میں آئیں گے تو اتتتے میں ملے گا انہوں نے ٹویٹس کیے تھے پیٹرول کے ریٹ پچاس پیسے بڑھ جاتے تھے تو پورا بھارت بند ہو جاتا تھا آپ بتائیے آج آپ جب پیٹرول 110 روپے میں بھروا رہے ہیں تب ہمیں کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی کوئی سنگن سمجھ میں نہیں آتی دراصل سنگن اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کے اندر ایک ڈر بھی ہے کہ ہم نے کچھ بولا تو کچھ ہو جائے گا دوستو سیلنڈر 400 روپے کا ملا کرتا تھا آج آپ کو اسے خریدنا ہے تو کہیں سارے دس سو کہیں گیارہ سو اس سے نیچے آپ کو سیلنڈر نہیں ملے گا ایسی کئی چیزیں روپیے کی قیمت 54 روپے سے جب 55 یا 56 ہوتی تھی ایک ڈالر کے مقابلے میں تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو روپیہ گر رہا ہے ایسے گر رہا ہے جیسے سرکار کی گریمہ یا سرکار یا پردھان منتری کے اوپر کمنٹ کیے جاتے تھے اس وقت کے کئی راجیوں کے مکمنتریوں کے دوارہ آج آپ جب دیکھتے ہیں تو روپیہ 80 روپے تک چھوکیا چکا ہے ایک گیرتی مان منا لیا ہے کہ مطلب ایک ڈالر کے مقابلے روپیہ 80 روپے سرسو کا تیل جو کبھی 100 روپے کے اندر ملا کرتا تھا 200 روپے لیٹر مل رہا ہے اور پھر سویابین کے تیل کی بات کی جائے سویابین کے تیل کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو شاید سویابین سرسو یہ جو ہمارے دینک کھانے کے دی اپیوگ جو ہونے والے تیل ہیں ان کی قیمتیں ایسے بڑی ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہمارے سامنے کوئی دوسرا اس کے سامنے ہمیں ایسا ریکارڈ نظر نہیں آتا کہاں 60-70 روپے کا ملنے والا وہ تیل اب آج 100 روپے کے پار ہے قیمتیں ایسی بڑی ہیں کہ ان کا جیسے پنک لگ گئے آپ اپنے آس پاس دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ریلوے میں جو بزرگوں کو ایک طریقے سے چھوڑ دی جاتی تھی وہ چھوڑ ختم ہو گئی ساری چھوڑ ختم ہو گئی مگر آپ مدمست ہیں آپ خوش ہیں کیونکہ ایک ورڈ سوشل میڈیا میں چلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ٹائٹ کیے جا رہا ہے ایک طپکے کیلئے کہا جاتا ہے جب تک وہ ٹائٹ ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو فرق پڑھنا چاہیے کیونکہ یاد رکھئے ایک لائن ہے رہا تندوری کی بہت فیمس لائن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں تو دوستوں اسی کے ساتھ آج زکریہ کا نظریہ کا یہ اپیسوڈ میں یہی ختم کرتا ہوں پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک میں تب تک کیلئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ دیں جائے ہند جائے بھارت t-r-i-b-u-n-e-h-i-n-d-i-dot-com اور پھر tribunhindi.com چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور جمائیں